ہی تو ناظرین آج عزمہ بخاری اور فردوس عاشقوان کی کافی شریف لڑائی ہوگی مانو مونی فروغ کے شو میں اور فردوس عاشقوان نے یہاں تک کہہ دیا مونی فروغ کو کہ آپ یہاں پہ کوئی اکھاڑا لگانا چاہتے ہیں تو بینہ ٹائم ویس پہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں آپ یقین کیجئے اگر بریک میں بھی کوئی چھپ کیا ہو کسی نے چھپ نہیں کیا میں گزارش آپ سے بھی اور آپ سے بھی میرے چین دفعہ ہانی پھر پانچ دفعہ نہیں میں نے اینٹرپٹ کرنا اس کے بعد چاہتے ہیں اچھا جو نہیں عزمہ بخاری صاحب ایک سوال آپ سے چلیں یہ تو طلال سعودی صاحب بے تھے خواجہ حسد صاحب نے اسیمبلی کے فلور کے اوپر غلط کیا مجھے نہیں بتا کہ مینواز شریف صاحب نے یا کسی نے کہا ہو کسی نے پسند نہیں کیا یہ بات ہو بات پسند کرنی کی بات گیا ہے خوارد صاحب کی ماشاءاللہ وہ بہت سیرین آدمی ہے ان کو کسی نے آر تک ریپریمانڈ کیا کہ بھائی یہ لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا دیکھئے ایک معزوز رکن کے بارے میں خود کے بعد بھی وہ ہاؤس کے اندر جب بھی کھڑے ہوئے انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے بار بار یہ یہ کر رہی ہے نا وہ وہ کر رہی تھی اس وقت کہ جب وہ بات کر رہے تھے بیچ میں جو ہے وہ آپ تکر کریں گے نا کسی ساتھ کو تو کوئی آگے آپ کے وہ مٹی کی مورت نہیں بیٹھی ہوئی کہ آپ جو برزی کہتے ہیں میں مرد ہے مرد ہے کہ کیا کہ کروں گا ہے جیسی بات کریں گے بیسا چواب آئے گا جب آپ غلط ہوگی گے آپ ساری باتیں غلط کرتے ہیں سپریم قورے نہیں سپریم قورے نہیں نوٹس ایشو کرے آمدار نہیں جا رہے جو نے سپریم قورے تیعوں ک prue آجا چلیں وہ سبریم پر کے حوالے سے بات نہیں کرتا ہے وہ ایک فیصلہ ہے آجا ابا ڈیمالا پھر رہا تو موں کو نہیں لگاتا یہ حالت ہوتی ہے میں گزارش کروں گا اور بات صرف یہ ہے منیل با میں نے سوال کرنا دے ہوگی میں نے سوال کرنا دے ہو ذرا بلو 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 میں ارد یہ ہے کہ اب ذرا چلیں ہم نے زبان کے اوپر تو بات کر لی بدقسمتی سے کوئی سرہ نہیں نکلا لیکن چلیں اب ایلیکشن سرہ آپ نکالنا چاہے تو نکل سکتا ہے سرہ نکلے ہیں ختم کریں کسی کے بات کو ان سے آگے سوال کو وہ اپنی لیڈر کو عاضی کرتا ہے دوکش شہبہ ہم ایلیکشن کے بارے ہوئے چلیں ایلیکشن کے بارے بات کر لیتے ہیں ازمہ بغاری صاحب ایلیکشن کے بارے بات کر لیتے ہیں ایلیکشن کے بارے بات کر لیتے ہیں ہے آپ اپنے لئے گراؤنڈ ملی ہوئی تھی خود سے کھلنے کے لئے ہے ان کے نا کو ہاتھ روکنے والا تھا نا زبان اپنی کتاپ کی نا اس سے پہلے پہلے تیس سال یہ کس ہمائر سے ملکہ کھیلتے رہے ہیں اور جتنے کے لیے کس ہمائر کے لیے دیا کس کلیے کون تھا اچھ بتاہی نا کون اس وقت 35 سال یہ پرائی منیسٹر بنے وہ تو میہ جانیل تین صاحب یہاں کہہ کے بارونی داکھتے بھی انواب ہوتی ہے بارونی داکھتے بھی انواب ہوتی ہے تین سال ہم مینڈٹ چوری کر کے پرائی منسٹر بنے یہ مان لے نا میں ارز یہ کر رہا ہوں کہ ملے الیکشن کے بارے میں اس طرح میں نے کھاڑا لگایاں میری میں آپ کو میں دیکھیں ڈاکسر ایبا یہ گھتو کھو اس طرح کو کچھ توجہ نہیں آیا مجھے الیکشن کے بارے میں لڑا بات ازمہ بخاری صاحب آپ آپ نے کھاڑا لگانا نہیں میں نے کھاڑا لگانا نہیں میں نے آپ سے یہ الیکشن کے بارے میں بات کر دی یا آپ پچھلا جتنی دفعہ وزیر اعظم نواز چریف تین دفعہ بنے اسی پروسس سے بنے دو تہائی اکثریت وہ لیتے رہے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کس کا منڈٹ چوری ہو کیا آتا رہا اس وقت وہ سب ٹھیک تھا اب جو ہے ایک فیر ایکشن چلی ہے میں ہی دفعہ نہیں بولیں گے مجھے آپ کو کوئی باتا نہیں کرتا ایک منٹ مجھے 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 ایسی مجھے مجھے میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آدمہ بخاری صاحبہ کو میں نے ریکویسٹ کر دیا آپ دو منٹ اچھا ایسی گفت آپ پاکستان دیتے گئے ہیں وہ انزام آپ پر لگاتے ہیں آپ کی حکومت نے دیا کچھ نہیں آج اگر مزرعہ وہاں پر موجود ہے پاکستان کو ہینڈ آور کر کے گئے میں نہیں چاہتا یہ سٹیج ہے چلے تھوڑی سیم بات کر لے کیوں نہیں پاکستان آرہے جب سب کچھ ٹھیک کر کے گئے ہیں جب یہ بے گناہ ہیں عدالتیں بکار رہی ہیں میاں مفرور کو واپس لائیں کیوں نہیں آرہے کیا وجہ ہے آپ نے پوری بریک لڑکے گزار دی آپ نے آپ نے پوری بریک لڑکے گزار دی اچھا یہ پوری بریک لڑکے گزار دی آپ نے اس میں پورا سہمیٹ چندر پوڈکٹر بات مجھے بتائیں وہ بچن سکے ہیں جب آنا دیں جس میں مریم بی بھی ہیں تو وہ عدالتیں ٹھیک ہیں جو ان کو سزا دیں وہ کہتی ہے کہ وہ کروائی دیں آپ نے یہ دیکھیں آپ نے کسی کو نکاہ پوچھو کرائیڈریہ کیا ہے میری بات سنیں آپ سے بیٹھ کریں اچھا مجھے بتائیں آپ نے ابھی کہا یہ یہ تو درستہ آپ نے دیکھا کہ فردوس آشی قوان اور عزمہ بخاری کی کافی شدید لڑائی ہو گئی اور فردوس آشی قوان کا جو ہے وہ یہ کہنا تھا کہ یہ جو تین دفعہ کا لریل اعظم بنائے جو منڈیٹ چوڑی کر کے آئے یعنی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے جو الیکشنز ہیں ان میں ہمیشہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ نواز شریف نے جو ہے وہ الیکشن چوڑی کی ہیں یعنی کہ اتنی دھاندلی یہ لوگ جانتے ہیں کافی تاب گئی اور ان کی آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تو تو مہمہ ہو گئی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یعنی کہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ جس کو کہتے ہیں بھکے بٹیرے یہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کی لیڈیز کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی ہے یہ بس جو ان کے دل و دماغ میں آتا ہے یہ بولتی جاتی ہیں بولتی جاتی ہیں ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بس کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے نا اپنی ہواڈ نکال لیں انتفاق تو یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے اقتدار کے لیے اقتدار کی جو پاور ہوتی ہے جو پروٹوکول کا نشہ ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں نا تو یہ خود کو تو بیسک ان کا اقتدار میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ اور کریں کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان لوگوں کو مطلب کوئی قانون ہاتھ نہیں ڈالتا یہ جتنی بھی کرپشن کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں جب یہ اقتدار سے اترتے ہیں پھر ان پر کیسز کھولتے ہیں یا کیسز بنتے ہیں یا جو کیسز ان پر بنے ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہوئے ان پر اثر اندازیں نہیں ہوتے تو یہ پاکستان کا ایک بڑا علمیہ ہے کہ جو بندہ اقتدار میں وہ جو مرشی کر لے یعنی کہ جب آپ نے جس وقت اس کو روکنا ہے یعنی ایک بندہ اقتدار میں اور اس کے ہاتھ میں پوری پاور ہے اس ٹائم وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس ٹائم جو اس کو روکنا ہے وہ نہیں روکتے ہیں یہ بعد میں روکتے ہیں بعد میں پکڑنی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ اقتدار سے ہوتا ہے تو جب پوری طرح سے یہ چوری چکاری کر لے سارا کچھ کر لے پھر اس کو پکڑے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بھی جب یہ میڈیا پہ آتے ہیں تو ان کو بھی اپنی جو ہے وہ تمیز کار دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تو آپ کا اس بارے میں جا فیل ہے اپنی رائی فیزار کمنٹ وقت مزور کیلئے کا ملتے ہیں تو ٹھوٹے ہمیں تب تک لئے اللہ حافظ